برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آجا ہم بات کریں گے مورننگ روٹین فیملی مورننگ روٹین روٹین کا مطلب ہوتا ہے دستور معمول جو بندہ صبح اٹھ کے ہر روز کام کرتا ہے ان کو روٹین کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ہم سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کیوں اٹھتے ہیں کیونکہ اس وقت فجر کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اور سب سے پہلے اٹھتے ہیں آئی ریڈ دعا آفٹر ویکنگ آف آنکھ کھلتے ہی میں یہ دعا پڑھتا ہوں اس اللہ کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن چیز میں کہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا تو اللہ نے مجھے پورا ایک دن دیا تاکہ میں اس میں بھی ٹوتھول میں سچا رہوں اپنے سے بھی جھوٹ نہ بولوں کسی اور سے بھی جھوٹ نہ بولوں ٹوتھول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں سچائی کا اگر میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں کسی کو دھوکہ نہ دوں بھلائی کروں کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو ہمارے طرف بھی بھلائی واپس آتی ہے اور اگر ہم دھوکہ کریں گے تو دھوکہ ہماری طرف آئے گا پھر اس کے بعد میں واش روم آئی گو ٹو واش روم اینڈ میک ودو تو نماز پڑھنے کے لیے ودو کرنا بہت ضروری اب ہم دیکھتے ہیں کہ ودو کیسے کرتے ہیں آئی سٹارٹ ودو وید بسم اللہ میں بسم اللہ پڑھ کر وزو کا سٹارٹ کرتا ہوں دین آئی واش مائی ہینڈز اور پھر پہلے دائیں ہاتھ دوتا ہوں پھر بائیاں سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ دوتا ہوں دین آئی کلین می موہت میں اپنے موھ میں کلی کرتا ہوں میں اپنا موہو ساف کرتا ہوں دین آئی رنس مای نووز پھر میں اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہوں کیونکہ پھر اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں آئی واش مائی فیس میں اپنا چیہلہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھوتا ہوں اور اس کے بعد آئی واش مائی آمیس فرم رس ٹو ایلبوز اس کے بعد میں اپنے بازو دھوتا ہوں کلائی سے لے کے کوہنی تک پھر میں سر کا مسا کرتا ہوں گلے ہاتھ کر کے سر پہ پھیرتا ہوں پھر میں اپنے کان میں اپنے کان میں اپنے کان میں مسا کرتا ہوں پھر میں آخر میں اپنے پوند ہوتا ہوں تو میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر میں فجر کی نماز کے لیے اپنے فادر کے ساتھ مسجد جاتا ہوں کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم باجمات نماز پڑھو تو the prayer in congregation is 27 times superior to the prayer offered by a person alone 27 درجے زیادہ سواب ملتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا sometimes I offer salah at home with my sister and mother sometimes میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اپنی امی اور اپنی بہن کے ساتھ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں قرآن جیت میں آتا ہے کہو میری نماز میری تمام راستہ میں ابودیت میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کچھ رب العالمین کے لیے اصل میں ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ اہد کرتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں then we learn قرآن with translation اس کے بعد فجر کے بعد ہم امی کے ساتھ بیٹھ کے translation کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور مسنون دعائیں بھی یاد کرتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر سارا دن ہماری زبان پہ رہیں then i take shower اس کے بعد میں shower لیتا ہوں نہ آتا ہوں then we have breakfast تو ہم پوری family جو ہیں وہ ناشتہ کرتے ہیں we because we all اس میں میرے امی ابو میرے بہن بھائی اور میرے دادا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں then i get ready for school پھر میں school جانے کی تیاری کرتا ہوں and then my father also gets ready my father gets ready for his office اور میرے بابا جو ہیں وہ office جانے کی تیاری کرتے ہیں میرے پیارے بچوں امیدہ کہ آپ اس روٹین کو فالو کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں